موسیقی پچھلی ویڈیو کا آخری سبال وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کا شیر کہا جاتا ہے اور یہ تھے آپ لوگوں کے آپشن اے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی صحیح جواب دئے صحیح جواب ہے سی وہ صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو شیر خدا یعنی کہ خدا کا شیر کہا جاتا ہے اور جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا ان کا نام ہے ابرار احمد تو ابرار احمد جی ہماری ویڈیو پر سب سے پہلے صحیح جواب کومنٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین سمہ آمین سبال نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسے رات میں آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے جمعہ کی رات میں بی الویدہ کی رات میں سی شب برات کی رات میں ڈی شب قدر کی رات میں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا وہ رات شب قدر کی رات تھی سبال نمبر دو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں میں سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا تھا اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے بگری کو بی لومڑی کو سی گھوڑے کو ڈی مچلی کو اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی اللہ تبارک و تعالی نے جب جانوروں کو پیدا فرمایا تو جانوروں میں سب سے پہلے مچلی کو پیدا فرمایا تھا سبال نمبر تین کعبہ شریف کا نقشہ کس نے بنایا تھا اور یہ ہیں آپ کے اوپشن اے حضرت آدم علیہ السلام نے بی حضرت جبریل علیہ السلام نے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈی حضرت اجرائیل علیہ السلام نے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی کعبہ شریف کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیار کیا تھا سبال نمبر چار مرنے سے پہلے انسان کے جسم میں کتنی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ ہیں آپ کے اوپشن اے دو نشانیاں بی تین نشانیاں سی مانچ نشانیاں ڈی سات نشانیاں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی مرنے سے پہلے انسان کے جسم میں تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ تین نشانیاں یہ ہیں ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ملک الموت حاضر ہوئے یعنی کہ عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو تو ملک الموت نے کہا نہیں میں صرف آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت جب تم میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا چنانچہ حضرت ملک الموت نے کہا کہ ہاں میں آپ کو موت آنے سے پہلے آگاہ کر دوں گا اتنی گفتگو ہونے کے بعد ملک الموت یعنی کہ حضرت عجرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور واپس دوبارہ حضرت عجرائیل علیہ السلام اس دن آئے جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت حضرت عجرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اے عجرائیل علیہ السلام میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے موت سے پہلے آگاہ کر دینا تو حضرت عجرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے تین تین قاسد بھیجے تھے یعنی کہ تین تین پیغام میں نے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجے تھے میرا پہلا قاسد وہ تھا جب آپ کے بال سیاہ سے سفید یعنی کہ کالے سے سفید ہوئے تھے وہ میرا پہلا پیغام تھا اور میرا دوسرا پیغام وہ تھا جو آپ کے جسم کی چستی اور فرتی ڈھیلی ہو گئی تھی یعنی کہ جسم میں جان کم ہو گئی تھی اور میرا تیسرا قاسد وہ تھا جب آپ کا جسم بڑھاپے میں جھک گیا تھا اور حضرت اجرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تین قاسد میرے ہر انسان کے پاس جاتے ہیں لیکن افسوس دوستو کہ ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہر انسان کو پتا ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی مختصر زندگی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ دنیا بھی زندگی سمارنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا بھی زندگی کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے پھر بھی اس زندگی کی کسی کو پرواہ نہیں سوال نمبر پانچ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تب ان کی دھاڑی کی لمبائی کتنی تھی اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے دس گج بی پندرہ گج سی ناف تک ڈی کمر تک اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جب آپ ہے سی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما تھے اس وقت آپ کی دھاڑی کی لمبائی ناف تک تھی سوال نمبر چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے بکری بی اوٹنی سی گدھا ڈی گائے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جب آپ ہے ڈی اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے کو جنت میں داخل فرمائے گا سوال نمبر ساتھ وہ کون سے نبی ہیں جن کا گدھا جنت میں جائے گا اور یہ ہیں آپ کے اوپشن اے حضرت حارون علیہ السلام بی حضرت غزیر علیہ السلام سی حضرت اسحاق علیہ السلام دی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جب آپ ہے بی وہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے جن کا گدھا جنت میں داخل کیا جائے گا آخری سوال دوستو یہ ہے آپ لوگوں کا کومنٹ میں جباب دینے والا سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل میں راستہ بنایا تھا اور یہ ہیں آپ کے اوپشن اے حضرت یوسف علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت یعقوب علیہ السلام ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے دوستو اس سوال کا جباب آپ حضرات کومنٹ کر کے کومنٹ بوکس میں دیجئے گا دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جباب دیتے ہیں اور اس سوال کا صحیح جباب انشاءاللہ تعالی آپ کو کل شام سات بچ کر پیتالیس منٹ پر اگلی ویڈیو میں مل جائے گا دوستو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی